اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا میں عامل بن سکتا ہوں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ میں خود ایک مضبوط عامل بن سکتا ہوں؟ تو دوستو اس ویڈیو میں بہت سے راز جن سے میں پردہ اٹھاؤں گا لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک آپ نے ضرور بل ضرور دیکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ عامل کیسے بنتے ہیں پھر آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی عامل بننے کیلئے کیا کیا ضرورت ہوتی ہے اور عامل بننا اچھا ہے یا نہیں ہے یہ سارے راز میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے دوستو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ عملیات کا کام مکمل خطرے سے برا ہوا ہے مطلب یہ کام خطرے سے خالی نہیں ہے تو لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا کہ بھئی اگر یہ عملیات کا کام خطرے سے خالی نہیں ہے تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ تو دوستو یہ اس لئے خطرے سے خالی نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس میں اپنا مکمل دفاع کرنا ہوتا ہے اگر آپ اس میں ہمت رکھتے ہیں آپ میں ہمت ہیں آپ پرعظم ہیں تو عملیات کا کام سائیکل چلانے سے بھی آسان ہے اور اگر آپ اس میں ہمت نہیں رکھتے آپ ڈیلی کے جو آپ کے عورات ہیں اس کو آپ نہیں پڑھتے تو یہ آپ کے لئے اتنا پرخطر ہیں کہ شاید بھی کوئی بھی کام آپ کو اتنا نقصان دے سکے جتنا عملیات اس لئے ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ خود سے وظیفے نہ پڑھیں کیونکہ وظیفے پڑھنے کے لئے مختلف اوقات ہوتے ہیں اس کے مختلف نقصانات ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کے کیونکہ اب ایک آدمی جس پر جادو کا اثر ہے وہ ایک وظیفہ پڑھا ہے مطلب مہوزتین وہ تین سو تیرہ بار پڑھ رہا ہے تو جادوکر کو شیعتین بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ فلا بندہ جس پر آپ نے جادو کیا ہے وہ اس کا توڑ کرنے کے لئے بیٹھ گیا ہے اب وہ تین سو تیرہ مرتبہ مہوزتین پڑھتا ہے تو وہ اس کا توڑ بھی کرتا ہے جادوکر آپ کے وظیفے کا توڑ بھی کرتا ہے تو اس طرح لازمان بات ہے کامیابی آپ کو ہی ملے گی کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو نقصان ملے تو وہ اس دفاع میں لگ جاتا ہے جب وہ اس دفاع میں لگ جاتا ہے تو وجود کے اعتبار سے مختلف تکالیف آپ کو اٹھانی پڑتی ہیں کاروباری حوالے سے آپ کو مختلف تکالیف آپ کو اٹھانی پڑتی ہیں اب ایک کام سا بندہ اس کو وہ جب وظیفہ ایک یا دو دن پڑھ لیتا ہے اور اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی اس وظیفے سے تو مجھے نقصان ملتا ہے وہ اس وظیفے کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ جادوگاروں اس کو ڈراتا ہے تو وہ اس وظیفے کو چھوڑ دیتا ہے حالانکہ یہ سب سے بڑھ کر اس کی غلطی ہوتی ہے جب آپ کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں جادو جنات بندش کی دور کرنے کے لئے اور آپ کو پتہ ہو کہ اس سے مجھے جسمانی اور دنیاوی تکالیف ہو رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ کامیاب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کا ساتھ دیا جادوگار پہ وار ہو رہا ہے اب اگر آپ مزید اس کو پڑھیں گے تو شیعتین اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے جب وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جادوگار آکے آپ کا پاؤں پکڑے گا کہ بھئی اللہ کیلئے مجھے معاف کر دیں میں نے غلطی کیا کیونکہ کہاں کلام پاک کلام الہی اور کہاں پر شیطان بس یہ تو ایک جنگ ہوتی ہے جس میں آپ نے کامیاب ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح کہ اگر آپ دیکھیں میدان بدر میں جنگ خندق میں محبوب علیہ السلام خود تلوار لے جنگ میں اترے تو اس لئے مسلمانوں کو تقالی بھی اٹھانی پڑتے ہیں تو یہ بھی یہی ایک معاملہ ہے کہ آپ میدان جنگ میں اتریں گے آپ پہ زخم بھی آئیں گے آپ کو تلوار کی جو زخم ہے وہ بھی آئے گی آپ کو بھگ بھی برداشت کرنی پڑے گی آپ کو پیاس بھی برداشت کرنی پڑے گی گھرمی بھی برداشت کرنی پڑے گی تب ہی آپ جا کے کامیاب ہو سکیں گے تو دوستو عامل بننے کے لئے آپ عامل بن سکتے ہیں لیکن ایسے عامل آپ نہ بنیں کہ آپ کا اپنا دفاع مضبوط ہی نہیں ہو آپ کے اپنے حصارات مضبوط ہی نہیں ہو تو آپ تو عامل بن جائیں گے لیکن اگر آپ کے خود اپنے حصارات اتنے کمزور ہیں کہ جنات جادو آپ کو تو کچھ نہیں کہتے لیکن جیسی آپ ان حصارات کو چھوڑیں گے تو اس کے بعد جنات ایسے آپ سے چنچن کے بدلے لیں گے کہ آپ یاد رکھیں گے یا پھر اگر آپ تو جو آپ کی حصارات ہیں تھوڑے بہت ہیں وہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ مضبوط ہی نہیں ہے آپ وہ پڑھ رہے ہیں لیکن جب آپ مر جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی فیملی سے آپ کی اولاد سے آپ کی نصر سے جنات چنچن کے پھر بدلے لیتے ہیں تو اس لیے آپ عامل بن سکتے ہیں اگر آپ ان باتوں پر ان شرائط پر عمل کریں گے جو میں ابھی بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ ایک عامل کامل بن جائیں گے نہ آپ کے خاندان میں اسی کس کو نقصان ہوگا نہ آپ کو نقصان ہوگا تو عامل بننے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے حصارات مضبوط ہوں میں دوستو یہاں لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی رہے سب سے پہلے جو چیز ہیں وہ آپ کے حصارات بہت مضبوط ہوں یہ اتنے مضبوط ہوں آپ نے حصارات کے دس پندرہ چلے کی ہوں اب کسی بھی چیز کا چلے نہ کریں آپ عامل ہیں کیا نہ آپ حصارات کی چلے کریں اس میں نمبر دو پہ جو شرط لازم ہیں استاد کا ہونا لازم ہے یہ کوئی پاگلی کہہ سکتا ہے کہ بھئی استاد کے بغیر بھی آدمی کامل بن سکتا ہے یہ فرضی بات ہیں بعض لوگ کہتے ہیں قرآن پاک کی اجازت کیسی استاد کیسے دیکھیں ہر فن میں استاد ہے اب ایک آدمی بیٹھ جائے وہ ورک شاپ کول دے کہ میں آٹو ورک شاپ میں نے کول دیا میں گاڑیوں کے ریپیار کرتا ہوں تو اگر اس کا کوئی استاد نہیں ہے تو وہ اس کو پتہ ہی کیسے لگے گا کہ گاڑی میں کیا چیز خراب ہیں اور یہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں اس کو میں کول ہوں گا کیسے اس کو میں بند کیسے کروں گا تو عملیات کے میدان میں آپ دب تک قدم نہ رکھیں جب تک آپ کو استاد کامل نہ مل جائیں اگر آپ کو استاد کامل نہیں ملا آپ نے عملیات کے میدان میں قدم رکھا تو آپ اتنا نقصان اٹھائیں گے کہ آپ اپنا علاج کر کر کے تک جائیں گے تو سب سے جو اول ہیں شرط ہیں وہ حصارات ہیں نمبر دو یہ شرط عاظم ہیں اس کو ایسے سمجھیں کہ استاد کا ہونا لازم ہے تاکہ وہ آپ کو چلا کشی کروائے بقاعدہ آپ کی رہنمائی کریں جنات آپ کس طرح حاضر کریں گے جنات سے آپ کیسے جان چڑھائیں گے اگر آپ پہ اثر ہو جائے تو اس کو آپ کیسے آپ کو رجت ہو جائے اس سے آپ نے کیسے جان چڑھانا ہوگا یہ سارا کچھ آپ نے سیکھنا ہوگا اور یہ آپ تب ہی سیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس استاد کامل ہو ٹھیک ہے نا اس کے سوا آپ اس علم میں ناکس ہوں گے نمبر تین پہ جو سب سے لازم ہے صدقات یہ آپ پر عملیات میں واجب ہوتے ہیں اب یہاں پر میں ایک واقعہ آپ کو سناوں گا اس واقعہ کو آپ ضرور سن لیں تاکہ ان صدقات جو آپ دیتے ہیں یہ آپ کے ذہن میں رہیں بہت سے لوگ عرب میں صدقات کے ذریعے سے جدو اور جنات کا علاج کرتے ہیں تو یہ آپ پر فرض ہوتے ہیں یہ آپ نے دینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے صدقات کیا ہوتے ہیں اس کی پھر میں تفصیلی ویڈیو بناوں گا اس ویڈیو میں یہ پھر زیادہ لمبی ہو جائے گی لیکن یہاں پر ایک چھوٹا چھوٹا سواقعہ میں آپ کو بتاؤں گا ایک پیغمبر علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی فلان شخص جو ہیں اس کے بارے میں بدعا کیجئے گا کہ وہ دفع ہو جائے کیونکہ یہ بڑا ہی زیدی ہیں بڑا ہی ظالم ہیں بڑا ہی گنہگار ہیں اس کے بارے میں دعا کیجئے گا کہ وہ مر جائے اب اس پیغمبر علیہ السلام نے اس کے بارے میں ان لوگوں کو بتا دیا کہ یہ وہ لکڑھار تھا لکڑیاں کارنے جاتا کہ یہ جنگل سے آج زندہ واپس نہیں آئے گا یہ جب بھی شام گھر کو شام کے وقت گھر کو لوٹے گا تو یہ مار جائے گا وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے وہ بڑے خوش ہوئے وہ جو ان کے امت ہی تھے وہ بڑے خوش ہوئے چلے گا کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی ایک بدعا ہے اس کے اور ایک اللہ تعالیٰ کی پیغمبر کا قول ہے تو بے شک اس میں شک ہی نہیں ہو سکتا وہ مردہ ہی واپس آئے گا تو وہ جو اس کے امت ہی تھے جو بدعا کروانے آئے تھے وہ مغرب کے وقت اس ظالم شخص کے راستے میں کڑے تھے جیسی مغرب ہو گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لکڑیوں کی گھٹڑی سر پہ اٹھائے ہوئے واپس صحیح سلامت آ رہا ہے تو بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے کہ بھئی یہ زندہ ہی نہیں آئے گا تو اب یہ کیسے زندہ آ رہا ہے تو وہ اللہ تعالی کے پیغمبر کے پاس چلے گئے اور انہوں نے شکایت کی کہ اے اللہ کے نبی آپ نے تو کہا تھا کہ بھئی یہ مردہ ہوگا شام تک یہ زندہ لوٹ ہی نہیں آ سکتا تو یہ وہ تو زندہ صحیح سلامت واپس آ رہا ہے اس کے سر پہ لکڑیوں کی گھٹڑی بھی ہیں تو اس نے کہا کہ ایسے ہوئی نہیں سکتا آپ ان کو میرے پاس بلا دی تو وہ اس ظالم کے پاس چلے گئے کہ آپ کو جو اللہ کا نبی ہیں وہ بلا رہا ہے وہ آدمی اللہ کے نبی کے پاس بھومائے لکڑیوں کی گھٹڑی کے آ گیا اور فرمایا کہ اے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی فرمایا آپ نے مجھے بلایا ہے تو اس نے کہا کہ بھئی آپ نے آج کوئی صدقہ خیرات کیا ہے تو اس نے کہا اے اللہ کے پیغمبر کہاں پر میں کہاں پر صدقات آپ کو پتہ نہیں ہے میں بڑا ظالم ہوں میں بڑا گونے گار ہوں میں صدقات وغیرہ نہیں دیتا تو اس نے کہا نہیں آپ نے ضرور کچھ صدقہ کیا ہے تو بالاخر اسرار پہ جب اس نے کہا میں نے کوئی صدقہ نہیں دیا ہاں میں جب لکڑیاں توڑنے جاتا ہوں تو اپنے ساتھ ایک روٹی لے کے جاتا ہوں آج ایک مسکین غریب تھا اس نے مجھ سے کہا کہ کوئی کوئی چیز اللہ کے نام پر دیتے مجھے مجھے بھوک لگے ہیں تو میرے پاس مجھے ترس آیا حالانکہ مجھے ترس نہیں آتا مجھے ترس آیا میرے پاس ایک روٹی تھی میں نے وہ آدھی کر کے آدھی خود کا ہی آدھی اس کو صدقہ کی تو اس نے کہا اسی وجہ سے اللہ تعالی نے آپ کو زندگی دیا ہے اب اس کی گٹڑی کھولو جب اس کی گٹڑی کھولی گئی تو اس میں دیکھا ایک بڑا آشدہہ آتا تو اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ دیکھیں اس کے اس کے ذریعے سے اس کی موت لگی گئی تھی اس لئے میں نے آپ لوگوں کو کہا اب اس نے صدقہ دیا تو صدقی کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو زندگی دے دی تو آپ خود سوچیں دوستو جب صدقی کی وجہ سے اللہ تعالی موت کو ٹال دیتا ہے تو آپ خود سوچیں جنات جادو کیا ہوتے ہیں تو آپ نے جب آپ عامل بن جائے آپ کی حصارات مضبوط ہو جائیں آپ اس حد کی رہنمائی میں سارا کچھ سیکھ لیں تو اس کے بعد آپ صدقات دیا کریں یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ دس کروڑ صدقات دیں گے پچاس لاکھ صدقات دیں گے ہسی آزار صدقات دیں گے نہیں آپ کے پانچ سو چھ سو روپے کسی غریب یتیم کو دینا یہ بھی صدقات ہیں اس میں آپ بڑے بڑے نقصانات سے بچیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ تیسرے نمبر پر میں نے صدقات بتا دی یہ آپ نے کرنے ہیں اب چوتے نمبر پر آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ جادو کا تھوڑ کیسے ہوتا ہے جادوگر اگر آپ پہ وار کرے گا تو اس کے جواب کیسے دینا ہے اس کے وار سے خود کو بچانا کیسے ہیں ٹھیک ہے یہ اور جنات اگر جنات میں عاملین ہو تو وہ الٹا آپ پر جادو کریں گے یا پھر آپ پر عمل کریں گے اس سے آپ کو آپ نے خود کو کیسے بچانا ہے ان کی زبانیں کیسے بن کرنی ہیں ان سے آپ نے کیسے محفوظ رہنا ہے اپنی فیملی کو کیسے محفوظ رہنا ہے اپنے گھر کے آپ نے اپنے اپنے گھر کو اپنی فیملی کو کیسے محفوظ رکھنا ہے یہ نمبر چوتے نمبر پہ ہیں اگر آپ یہ سیکھ لیں تو آپ مطلب آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک عامل کامل بن جائیں گے یہ چند شرائط میں نے بتا دی ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا احسارات احسارات کے کون کون سے آپ نے چلے کرنے ہوں گے پھر آپ ایک مضبوط عامل بن جائیں گے تو انشاءاللہ ان پر اگر آپ نے عمل کیا آپ اتنے مضبوط عامل بن جائیں گے کہ ہزاروں نہیں کروڑوں لوگوں کا علاج بھی کریں گے لیکن آپ کو کچھ ہوگا بھی نہیں آپ کی فیملی میں سے کسی ممبر کو کچھ بھی نہیں ہوگا توڑا سا بھی نقصان نہیں ہوگا اگر آپ نے ان پر عمل کیا امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ہمارے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم آپ کو سکھائیں گے ہم آپ کو بنائیں گے ایک مضبوط عامل ہمارے ساتھ رہ گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ